مجمعہ کافی ہے عیدِ غزدیر ہے سارے ملکے پوری طاقت نال جڑے علی دلنگر کھان دے ہو علی دی خالق دنام چون عرہِ تکبیر نال عرہِ رسالت نال عرہِ رسالت نال عرہِ حیدری غدیریہت بلند کر کے حیدری زندہ و سلامت رہو سلوات اچھی آواز نہ پڑھو آلِ محمد بیمارہ دی صحت یا بیواز سے سلوات پڑھو اپنے وارث امام زمانہ پاک دے ظہور اچھ تاجیل واسطے سلوات اچھی آواز نہ پڑھو آجادی قبولیت واسطے ملکے سلوات پڑھو بانیان دی عزت رزق بخت اضافہ واسطے سلوات اچھی آواز نہ پڑھو وارثانِ کائنات دیں خوشنودی واسطے سلوات سارے اچھی آواز نہ پڑھو آلِ محمد صحبان عزت عربابِ دانش محبانِ وارثانِ کائنات تمام اہلِ بلانو دلدیاں اتھا گہرائیاں چون عیدِ غدیر مبارک بات پیش کر دیں جی خیر مبارک جی مالک باگ اس عیدِ سعید دا صدقہ توڑی احاجات پوریاں فرمان اچھا آج عید ہے اے عید او ہے جڑی عید دا حکم اللہ نے جبریل دے ذریعے محمد نو خود بھیجیا توڑی زندگی ہوگا ہے ایک ور جڑے ایٹم چلانے نہیں چلال ہے بھائی ایک سلوات اچھا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا واہ ہے اب آر صحیح کر رہی ہے بلکل کوئی نیواز کہ یہ سعید اچھ اس بارگاہ پاک اچھ جتنے جڑے جڑے جتوں جتوں آئے ہو جڑی جڑی نیت لے کہ امال کا داروں مدار نیت پر ہے ٹھیک ہے نا جڑا بے اولاد ہے او دلی چاولادی خواہش لے کہ بھوے جڑا بی مار ہے او صحتی عبیدی خواہش لے کہ بھوے جڑا بے رزق ہے او رزق حلال دی خواہش لے کہ تشریف فرما ہوئے جڑی جڑی جائز خواہش ہے لے کہ بھوے آج علی علی کرے آج علی علی کرن دنال اللہ دا دین مکمل ہویا نے آج علی دنال اللہ نے جلی دین کسر رہ گیا ہے اوپ پوری کی تھی نبی آکھے آن اب میں تھوڑی انگلنس واسطے کر رہے ہیں سیدھے باتیں شروع کر رہاں گا کہ بانی صاحب بھی آ لیں کیونکہ جنہیں اتنا خرچ کیتا حق بند ہے کوئی پڑھے لکھی بات بھی سن لیں سارے میں توڑے مزائی تو واقف ہاں توڑی سماعتیں زمینہ بہت ذرخیض ہیں تو میرے چاہدہ آج ولایتِ علی تھی حسین تنین فصل تیار کر رہاں بغیر عشقِ علی تُو نے اس زمانے میں بجھرے بندہ چاہدے ہیں آج میری ہر حاجت پوری ہوگے بولے منت نہیں نسخہ ڈس رہاں بغیر عشقِ علی تُو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں ضرور کرنی پڑے گی مجھے غدیر کی بات چھپاؤں کیسے کہ ہے مجمعِ کثیر کی بات اگر اس علاقے میں یہ سطرہ سے نہ بولے منہ دکھ لگے گا ضرور کرنی پڑے گی مجھے غدیر کی بات چھپاؤں کیسے کہ ہے مجمعِ کثیر کی بات غدیرِ خم میں سب اپنے ہیں کوئی غیر نہیں بڑے قریب کرشتے مگر ضمیر کی بات ہاں 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 اتاڑی محبت اکر بات غدیرِ خم میں سب اپنے ہیں کوئی غیر نہیں بڑے قریب کرشتے مگر ضمیر کی بات نہایت محضر سامینِ گرامی اللہ کرے بانی آنے تھے پندرہ لکھر بھیا لائے اس ٹھاؤنڈ تھے لیکن اس دا آپریٹر جڑھنے آپریٹ کرنے والا اُس نوجہ جاج کوئی نہیں اللہ کرے اُو بھی ٹھیک ہو جیسی محبت لے گے بیٹھے ہو جو الفتح علی کی قضاء پر پھلی نہیں جو الفتح علی کی قضاء پر پھلی نہیں ہرگز وہ قوم آمن سے پھولی پھلی نہیں سن لو نہ بول پائے گا ہرگز وہ قبر میں جس شخص کی زبان کا وارش آلی نہیں ہے ملکہ بولو علی اللہ علی کا لندر تو آٹی زندگی ہوئے مالک سلامت رکھا لوگ کسیدھے تو پہلے تھوڑی زمین تو میں کسیدھا پاک پڑھا چلو بانی آن مجبوروں دن زاکر نو پڑھا منا پھر ٹورنا یہ تو انہوں پتہ ہے زاکر ٹور دے بھی ہو کھنے ٹور دیاں ٹور دیاں پھر کٹی کھڑی ہو جانے ہی پھر ٹورنا پھر ٹورنا مالک باک تم سلامت رکھا میری دعا ہے فقیر دی جڑیاں حاجات لے کے آئے ہو مالک پڑھیں پوری فرمان اگر جی پہلا فلان دجا فلان تیسرا فلان چوتھا علی یہ میں ٹھیک آگ رہا ہوں میں تو انہوں پریشان نہیں کر رہا ہوں پہلا فلان نام کی لینے نے دوسرا فلان تیسرا فلان چوتھا اچھا چوتھا نو نا او ہے کیڑنا لبینات قرآن موک جاندان ہے توارڈی زندگی توارڈی زندگی پہلا فلان دوسرا بولو تو سہی یار آہ کازی صاحب انہیں ایک نہیں دعا تھے ہو توارڈی زندگی ہو بھر میں منگتا نہیں ہر بند نے پتا ہے کہ میں بولنا ہے آج آئی تھے بولنا گا تے کبرچ میں نہیں بولنا میری جگہ تے چودھانے بولنا ہے یقین تے ہے نا لیکن ہر بند سے مزاج بکھڑا ہر کس نے اپنا پڑھا انداز میری نماز دا انداز کچھ ہو رہا ہے پہلا فلان دوسرا فلان تیسرا فلان چوتھا علی میں ایک دن جو چوتھا ہی ماننا ہے تو مانو پھر اس طرحے چوتھا ہی مانتے ہو تو مانو پھر اس طرحے رتبہ ہے جیسے چاروں میں چوتھی کتاب کا ہوئے 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 اور تو آڑی محبت کر بان جا لبی میرے واسطے داد بہت زیادہ داد ہے چوتھا ہی مانتے ہو تو مانو پھر اس طرحے کیمیں کہ رتبہ ہے جیسے چاروں میں چوتھی تو آڑی زندگی ہوگئے رتبہ ہے جیسے چاروں میں چوتھی کتاب کا جنہیں چاہاں دے ہو کہ میں تو انہوں عقیدہ سنوان جنہوں عقیدہ غدیر تو ملے آئے او میرے عقیدہ فیلو بیٹھے ہو تو میں چاہاں ولایدی کلاسچ ممبر تے آکے یا ٹیچر علی جگہ تے آکے اوہی تے میں توڑے تو گھٹ پڑے ہیں مالکہ دی ورنڈا ہے تقسیم ہے کہ توڑا ہوتھے میرا وقت اے تھے انجھے باتے تو میں تھوڑا جتنوں عقیدے تھے ایک لیکچر دے وہاں ہے ایجادہ سلوات سارے اچھی آواز نہ پڑھ لو میرے مالک دی جاتے اچھا میں شکایت کدی نہیں کیتے تو سی منہ جان دے ہو جو فلان بندے پڑی تھے فلان نہیں پڑی سلوات پڑی سارے ہیں اونج میرا خیال ہے کہ تھوڑا جا گرمی تھی وجہ تو کچھ بندیاں آہستہ پڑی ہے کچھ بندیاں اچھی پڑی ہے سلوات یکسہ آواز جب لند آواز نہ پڑھو میرے مالک دی جاتے بڑی ہے گرمی بازار مذہب بڑی ہے گرمی بازار مذہب دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے اعلان کر رہے ہیں بڑی ہے گرمی بازار مذہب دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے توڑی زندگی ہو رہی ہے توڑی زندگی ہو رہی ہے توڑی زندگی ہو رہی ہے بندہ بلکل چپ کر کے سندہ دیا اینج نہیں آج اید ہے اینج نہیں ہوتی ہے پوری طاقت نہ بولو ہی داری بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو مہت اعلان کیتا ہے مہاروز نامہ نوائی مبدد ریپورٹر کے تازہ تری ریپورٹ بڑی ہے گرمی بازار مذہب دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے خریداروں ذراہ ہو شیار رہی نا عقیدے میں ملاوٹ ہو رہی ہے توڑی زندگی ہو اے کوئی نارے والی ہیں سترہ ہیں اینج کی انجھے سادی ہیں سادی ہیں آج یہ کوئی بندہ آکے لگے نارہ حیدری تو کوئی آلی آخ لگے چلو جو توڑی جو بندہ تیار دیں میں آدھا نارہ حیدری سادہ جی وہ صلوات سارے اچھی آواز نہ پڑھ لوں میرے مالک دیز آتے ایک صلوات ہور پڑھ لوں اللہ حیدری لہوی بندے دو ہو گیا نرہ حیدری نرہ حیدری نرہ حیدری نرہ حیدی نرہ حیدری آم میرے مذہب کی مسلک کی ایمانی کے 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 ابتدائی انتہای آئے لی آئے لی ہی داری میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی ابتدائی انتہای جی ہو آئے داری ابتدائی انتہا بولو نا یا علی یا علی لو میں فردسانی اکھر لگا جدو یاد آوے دعا لازمی کرنا میرے مذہب کی مسلک کی ایمانی کے میرے مذہب کی مسلک کی ایمانی کے ابتدائی انتہای آئے لی آئے لی ایک کاغذ بھی قرآن سا ہو گیا جب اس پہ لکھا یا علی یا علی جی ہو آپ دیئے سلامت رہو توہری زندگی ہو گیا یاد آپ سنگے بولو میرے بندے ہو مالک سلامت رہو کھڑے بولو نہیں یہ کہ زہی بندہ آکھ کلمدار میں بسم اللہ میرے مذہب کی مسلک کی ایمانی کی میرے مذہب کی مسلک کی ایمانی کی ابتدائی انتہای آئے لی آئے لی ایک کاغذ بھی آنے سا ہو گیا ایک کاغذ بھی آنے سا ہو گیا ایک کاغذ بھی آنے سا ہو گیا جب اس پہ لکھا یا علی جب اس پہ لکھا آئے لی آئے لی آئے لی میں بسم اللہ کے علماء یہ آج یہ تھے جلسہ ہے بڑی بڑی دوروں بندے آئے زاکرین آئے سارے آئے کتے جی چلیے دھوڑ کوٹ کیے جی ہوتے آج جشن غدیر ہے جلسہ ہے اے جی گل اتے پڑھنا کس کسے بانی کاؤنے مار ممتاز صاحب جنہ دے پتار اللہ جین پہ مالک جنہوں عشق لان ناؤزہ دل کردہ میں ایک کام کرائی جاوا پریشانت نہیں بیٹھے بھئی آہ میرا پتر میرے پاس ہے میرے بیٹے منتظر نے پڑھنا ہے شاہ صاحب نے پڑھنا ہے لیکن جو تو میں اچھا کرنا کہاں تھا پھر ٹھیک ہے تو ہڈی زندگی ہوئے ناڈے بیوکھ میرے پاس سے نگاہیں چار ہو جائیں مروت آہی جاتی ہے ہڈی زندگی ہوئے سبحان اللہ پچھو گلا ملدہ جنوی دھوڑ کوٹ آیا جلسہ زاکر سٹی سٹری ممبر اللہ گواہ ہے بوری توجہ داتا لہم پچھو رضا جنوی کیا اکھنا چانا ہے ایک جلسہ جو خمبے کر آیا گیا حکم خالق کا اس میں سنایا گیا میرے پاس تھی بڑا بولے ہو یار زندگی گزہ کی داد لائک ہے جیو حق کیوں بڑھ دیں خیر ہوئی ہی داری لیکن میں پڑھنا بڑا سونے کیرہ سونے کرنے قرآن دی ایک جلسہ جو خمبے کر آیا گیا حکم خالق کا اس میں سنایا گیا ایک جلسہ جو خمبے کر آیا گیا خالق کا اس میں سنایا گیا وہ محمد کو ذا کے بنایا گیا اور کسیدہ علی کا پڑھایا گیا سب کی تقدیر پہے ہاں 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 سب پہ واجب ہوا یا علی یا علی تواری زندگی ہوئے یار تواری زندگی ہوئے شہابات شہر بولا کرنا جانا ایک جلسہ جو خمبے کر آیا گیا حکم خالق کا اس میں سنایا گیا وہ محمد کو ذا کے بنایا گیا سیدہ علی کا پڑھایا گیا سب کی تقدیر پہے ہاں 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 سب کی تقدیر پہے خوم میں غدیر پہے سب پہ واجب ہوا یا علی یا علی پل میں شجری کھولے سامنے آگے پل میں شجری کھولے سامنے آگے پل میں شجری کھولے سامنے آگے جب نبی سے سنایا یا علی یا علی اچھا میں جی اپ ہے باپسی کافی سارے جیشن میں سے لاکج بڑھدہا پڑھے بھی گیا میں ہاں غلام تے حکم دی تعمیل ضروری ہے یہ نہیں جو منہ کسیدہ نہیں ہوتے میں روز لکھتا ہوں اے مودد دی فیکٹ دی چھو تازہ ترین مال ہر ویل برامت ہوتا ہے اللہ گواہ ہے لیکن کسی آگے کہ سیدھا لازمی پڑھو اگر تو آڑی اجازت ہوئے دے پڑھا کہ سیدھا توی مجمع کافی ہے آواز بڑی کم ہے سلوات سارے اچھی آواز نہ پڑھنا مالک دی جاتے ہیں حیدر شاہ صاحب اللہ کے منظر مہدی تک وہ سجا بھی آگیا ہے ماشاءاللہ کیسا سجا بیٹ تشریف رکھو ایک سلوات تجھے آواز نہ پڑھنا اللہ نے آسمان دا نیلا شامیانہ تنیا زمین دا فرش بچھایا زمین متزلدل ہے ہیڑ رہی ہے قرار نہیں پکڑ رہی جبریل اکھ دے اللہ زندگی قیمہ گزار نہیں ہے یہ زمین تے ہل رہی ہے اللہ کے احسنو ٹہراؤ دین واسطے قائم کرن واسطے استعین سنٹر جلکھ دے علی بھئی علی دیتے بھی بندے نہ بولنے دوکھ لکھتا ہے استعین مر کر جلکھ دے کیا میں تانکھ رہے ہیں بار بار کیا آپ جسے آخر علی دیتا ہوں ایک ختم قرآن دا ثواب ملدہ رہو ہے ایک ختم قرآن دا ثواب نہیں چھویں بادشاہ کو لکھ بندہ یا مولا اے اے قرآن جر جر محمد یا علی اس دا کتنا ثواب ہے صدیقہ ماد صادق پترہ کھیا میں صادق امام سولہ ہزار مرتبہ قرآن مقاوان جتنا سولہ ہزار مرتبہ قرآن مقاوان دا ثواب میں صادق امام نو لب دے مومن نو ایک باری یا علی یا کھن دا اتنا ثواب مل دے مرکز جلکھ دے علی جبریل اللہ اے علی تیرے ہی نا نہیں اللہ کہا نا دے میرا ہے تیر مالک نا دی حرمت بامال ہوگی زمین تے لوگاں چلنا پھرنا ہے سچے ہیں جھوٹے ہیں وڑے ہیں نکے ہیں اچھے ہیں برے ہیں یہ نا دے کہتے اس دا تقدس پہ مال نہ ہوئے میں لفظ نہ کھا اللہ کیا میں انتظام کیتا ہو یا تُو لکھ دے جب اللہ نے انتظام کیتا ہو سنا ہمیں بھی سارے آنوں جب اچھا نا رہا سنا ہوگی جب سنا کسیدہ میں ہور پڑا گا اللہ کیا ہوں جی زگانہ میں علی دیر میں لکھا ہوگا 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 دونوں والوں کا اسی سمت ہی سجدہ ہوگا شاباش 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 دھوڑ کو ڈالے ہو بولا بولا علی اللہ علی کا لندر میں بسم اللہ کرلہ ہوں جس جگانہ میں علی دیر میں لکھا ہوگا دونوں والوں کا اسی سمت ہی سجدہ دیو سارے بولا بھائی آئے داری دونوں والوں کا اسی سمت ہی سجدہ ہوگا ایک منداخنہ کا او جھنڈوی میں کہا جی پھر سارے ہی ذاکر ہو اے تنو اپنی ذاکری تھی یقین نہیں سی میں ذاکری ہے یقین تھا نا سبحان اللہ پھر یاسر نو ذاکر کیوں بنائی میں کہا تو یاسر تو پریشان ہے میں معروف نو و ذاکری بنا رہا ہوں اکی اچھا جی بھیرا بھی ذاکر آ بھی ذاکر پتر بھی ذاکر میں کہے تنو اجا کی ایک ایک کسے مندن ہوں حافظ قرآن بنا میں کہے جیو کیوں اکی ایک پتر حافظ قرآن ہوئے سارا گھر بخشیا جاندہ ہے میں کہے شیعہ ملافیہ لکاؤں میں ایک پتر حافظ قرآن ہوئے بخشیا جاندہ ہیں اکی غلام اردہ جنوی یار میں تو قرآن بڑھ دیا میرا پتر بڑھ دیا میرے گھر والے پتر میں کر سنلا لیکن سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں تم سے ناراض جو بسمِ لکنکتہ ہوگا شاہب آش شاہب آش تو ہڈی زندگی ہوئے یار یہ حق بڑھ دیا جی ہے ہیداری میں بسم اللہ کر لوں مالک سلامت پھر بڑا سارا ہمیں بڑھ دیئے بوری طاقتنا نے بولو ہیداری اکھے گھلا مردہ جنوی میں قرآن پڑھ دا میرے گھر والے پڑھ دیں میرا پتر پڑھ دیں میں کہا پڑھ دا رہا ہوں لیکن سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں تم سے ناراض جو بسمِ لکنکتہ ہوگا جی ہو تو آڈی زندگی ہوئے راضی بیٹھے ہو بہت بڑا شیئر میں بسم اللہ کر لوں مالک سلامت جی بسم اللہ سارا ہی نت با با سارے بولو ہیداری پھر بولو ہیداری تیسرا نارا ہیداری چوتھا نارا ہیداری پنجے کھول کے پنجوہ نارا ہیداری لو میں دیکھنا کہا ہوں میرا عیت اللہ کے آخری حلالی تک میرا عقیدہ فیلو کے رکے رہا ہے ہیوان ہے او شخص ستکے ستکے آواز آئیے ہیوان ہے او بندہ جیڑا مرتجل پاک نو ہیوان سمجھے سبحان اللہ ستکے اوچھو گلام اللہ جنوی کیا ہے مقام مرتجل کیا ہے شان مرتجل پوری توجہ دا طالبہ کیا ہے مقام اس دا پوری توجہ دا طالبہ ہاں بھائی چادر زہرہ میں کھاتا ہے جو ہر روز گزا چادر زہرہ میں کھاتا ہے جو ہر روز گزا اس نے توہے دیکھو نہ سے دیکھ کسے دیکھا ہوگا اوٹوڑی زندگی ہوئے یار اے سڑندہ لطفے انجھوڑی دا یار میں بسم اللہ کرنا ہوں ایک قصہ نے بولو ہیدری پھر بولو ہیدری پھر بڑھا کیا ہے مقام مرتجل کیا ہے شان مرتجل توجہ دا طالبہ چادر زہرہ میں کھاتا ہے جو ہر روز گزا چادر زہرہ میں کھاتا ہے جو ہر روز گزا اس نے توہے دیکھو نہ سے دیکھ کسے دیکھا ہوگا ہاں 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 یہ ہو ہاں میں کہا گلاہ مرزا چھنڈوی اس تو کے شیر ہو ہی نہیں سکتا دہلیزِ بطول دیندر آماز مخدوم آفیزہ دی ایرازہ جی آکازہ دی ایک ہی آکھی ایک ہی ہو ہی نہیں سکتا میں کہا جہاں بی بی شیر ہی بڑا بٹ ہے آکھن ایرازہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے جی وہ پہ کہ گلاہ مرزا چھنڈوی ہوتاک جتنا کسیدہ لکھی آئی یہ ہے خاندان توحید دی اتا ایک شیر میں اتا کر دیا جی آکازہ دی اتا کرو مخدوم آفیزہ سلام اللہ علیہہ نے جیڑا شیر اتا کی دا سنرم نے جہنا کوئی بندہ خاموچ نہ رہے شیر مخدوم آگیدہ ترسیہ اتا کی دا پہلی محرم دی بات نہیں دو ترے چار پانچ سا تٹھ دی بات نہیں پچھر رضا چھنڈوی گل کےڑی شب آشور ایک دوجہ سے اصحاب کہے شب آشور ایک دوجہ سے اصحاب کہے زندہ رہنا ہے تو شب آشور ایک دو شبیر پہ مرنا ہوگا شب آشور ایک دو شب آشور ایک دو شب آشور ایک دو شب آشور ہوں واقعی دانشوار ہوں بولو بولو علیہ 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 کلندر تو ہٹی زندگیہ جی پھر پڑا میں نوکہ رہا ہوں ہائے داری پہلی محرم دی بات نہیں دو ترہ چار پنچ ساتھ دی بات نہیں کیری گل کر رہا ہمیں توجہ دہ تعلیم شبہ شعور ایک دوجہ سے اسحاب کہیا شبہ شعور ایک دوجہ سے اسحاب کہے زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا اچھا ہونو میں پوچھا نہ کہا میں جشن ٹھیک میں پڑھنا ہوں ہمیں ہولی جی تاں پوچھے جو چلو کوئی گل نہ ہو بہتے بندہ آہستہ جو بول لوگے میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں جو میں ٹھیک پڑھتا ہوں تو میں آج بلند کر کے بولو ہائے داری میسہ میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد میسہ میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد ارے میں علی پہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا ہائے 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 اور تاڑی محبت اور گربان جام اوہ ستون دنال جڑے بندے بیٹھے ہو جو میں ہاتھ بلند گئے ہو ہائے داری میسہ میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد کٹنے کے لئے میں علی پہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا مالک پاک تم سلامت رکھا جیلے چاہدے ہو کہ میں ایک اور فرمائش بری کرا اس حلوات تجھ ہی آواز نہ پڑھ لوں مالک دی جاتے آپ اچھا رہا ہوں دو سامنے کے لئے اے پی رابط شاہ رہا ہوں دا حکمیں تے سعداد حکمیں ٹال نہیں سکتا اوہ سعداد دیوار دی زینت بان کے کھڑھ ہوتے ہوئے ہیں جی مالک پاک سعدادہ سلامت رکھے سلامت رکھے ہاں بسم اللہ ہاں بسم اللہ ہاں بسم اللہ ہاں بسم اللہ اے پتتا تیرے نام سے تیرے نام سے ہے انتہاں بسم اللہ ہاں بسم اللہ ہاں بسم اللہ ہاں بسم اللہ یعنیرہ رو یا سیدا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے رامان رہی مہ مولاتو رہی مولاتو کریم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے خدا تُو نے ہمیں چودہ کیے ورسی اتایا بسم اللہ بولو بولو لیلہ لکل اندر توٹی زندگی ہوئے سادات نے حکم کی تا بس بھی میں ایک شہر پڑھ کے دعا کر رہے ہیں قصیدہ میری عزیز زاکرین ازام پڑھ دیرے بزرگاں والے اب ایک شمیرے پر سمیرے کیوں مونتظر آپ بولا بولا آگر ان آگر جیسی بزرگاں والا قصیدہ پڑھنے میں کہوں میں آپ بزرگ ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے میں قصیدہ آپ لکھا چلو طرز بزرگاں لیے ہوگے سونا ہوں قصیدہ بزرگاں اسے اندازش بڑھا بزرگاں لیا آج اتنے بزرگ بیٹھی ہوتے دعا کرو گے ایک ایڈا بڑھا نہ رہے سونا ہوں جو میں بڑھا کسیدہ پڑھنا بزرگاں والا عام زمان برنو خدا دے گئے نو فکت ہے دردہ سارا ہوں نہیں یا سیدہ موسیقی 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 موسیقی